آپ دسترخان پہ کھانا کھاتے ہیں روٹی کا ٹکرہ جب توڑتے ہیں تو آپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے نگاہوں کے سامنے ہوتا ہے موہ میں ڈال لیے تو نظر سے غائب حلق سے اوپر ہے تو دائرہ احساس میں ہے اور حلق سے نیچے اتار لے تو دائرہ احساس سے بھی باہر کھا لینے کے بعد آپ سو گئے مگر روٹی کا وہ ٹکرہ آپ کے اندر اللہ کی بنائیوی قدرت کے مطابق کیسے تحلیل ہو کر آپ کی رگوں میں خون بن کے دوڑ رہا ہے آپ کے جسم میں گوشت کی شکل اختیار کر رہا ہے چربی بن رہا ہے ہڈیوں کی شکل اختیار کر رہا ہے پشاپ پخانہ کے راستے فضلہ سے نکل جا رہا ہے اے روٹی کا ٹکرہ اگر تیرے اندر خون بننے کی صلاحیتی پشاپ پخانہ سے فضلہ کیسے بن گئے اور فضلہ بننے کی صلاحیتی تو خون کیسے بن گئے اس کا یہی کہنا ہوگا کہ ہم سے مت پوچھو اللہ کی قدرت کی طرف متوجہ ہویا اس کا جو اشارہ ہوتا ہے خون بنو تو خون بنتا ہو فضلہ بنو تو فضلہ بن کے باہر نکل جاتا ہو اپنے وجودی پہ تو غور کرنی اس کے بعد آگے اللہ ایک آیت میں فرماتا ہے فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ الْا تَعْمِهِ انسان اپنے کھانے ہی کو تو دیکھ لے آپ دسترخان پر بیٹھے ہیں چائی کی دکان پر بیٹھے ہیں بسکٹ اور چائی آپ کے سامنے ہیں دسترخان پر بیٹھے ہیں شالن روٹی گوشت صاحب کے سامنے ہیں فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ الْا تَعْمِهِ ذرا اس کھانے پہ ہی تو غور کر لے اللہ کی نشانی اور قدرت آپ کو نظر آ جائے گی جس گیہوں روٹی کو کھا رہے ہیں اللہ نے اس گیہوں کو کیسے بنایا آپ کہیں گے مولانا صاحب اللہ نے بنایا کہ کسان نے اگایا مومن جب بھی بولے کہ کسان نے اگایا تو مجاز ہے اور اللہ نے بنایا تو یہ حقیقت ہے یہ مقدمہ آپ سامنے رکھیے کہ اہلِ سنت و جماعت کے نزدیک سارے ممکنات جو آدم سے وجود میں آتے ہیں وہ مستقلاً اللہ کی قدرت سے آدم سے وجود میں آتے ہیں جو بھی آدم سے وجود میں آتا ہے یا وجود سے آدم میں جاتا ہے اللہ اس فعل کا مستقل خالق ہوتا ہے مستقل خالق ہوتا ہے مستقل فائل ہوتا ہے ہاں کسان کو سبب بنایا کسی کے لئے موت کے لئے ایکسیڈنٹ کو سبب بنایا ساپ کاٹنے کو سبب بنایا بچھو کاٹنے کو سبب بنایا لیکن موت دینے والا بھی وہی ہے حیات دینے والا بھی وہی ہے وہ موت کے لئے کسی کو سبب بناتا ہے حیات کے لئے ماباپ کو وسیلہ بناتا ہے لیکن سب کے پردے میں فائل انجام دینے والا بھائی دیکھئے تو اللہ نے کیسے گہوں کو بنائے کہاں سے کہاں ہوتے ہوئے آپ کے پاس روٹی بن کے آئی اللہ فرماتا ہے فَلْيَنزُورِ الْإِنسَانُ وِلَا تَعَامِ انسان اپنے کھانے ہی کو تو غور کر لے اَنَّا سَبَبْنَ الْمَا سَبَّا کہ ہم نے پہلے آسمان سے پانی اتارا ثُمَّ شَقَقْنَ الْأَرْضَ شَقَّا پھر زمین کی چھاتی کو چاک کیا وَأَنْبَدْنَا فِيَا حَبَّ وَأَنَبَا اور پھر اس زمین سے کیسے آناج اور فلوں کو نکالا ہم غور تو کیجئے یہ عام کا سیجن ہے عام سب عام تو عام یہ عام میں خاص کہاں سے آگیا کہ بھائی یہ دسیری ہے اس کا ذائقہ الگ ہے یہ چوسہ ہے اس کا ذائقہ الگ ہے یہ مالدے ہے اس کا ذائقہ الگ ہے وَاللہ رب العزت ہے جس نے عام کو عام ہوتے ہوئے بھی باس کو باس پہ ذائقے میں فضلت عطا فرما دی ہے تو عام کا ذائقہ چوسی ہے اور اللہ کے طرف متوجہ ہو کر اس کی معرفت حاصل لیجئے